بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تائر ڈھنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی آج کل بڑی گفتگو ہو رہی ہے کہ حکومت نے ایک منی بجٹ لے آئے اور ٹیکس لگا دیئے اور عوام کی جیب سے مہنگائی کی صورت میں تین سو ترتالیس عرب روپے نکل کے حکومت کے خزانے میں چلے جائیں گے اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک بل بلے آئی ہے حکومت نے آئی ایم ایف کی مان لی ہے جس سے اب آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک قسم کا جو آئی ایم ایف کا یہاں پہ ریپ ہیں ہی اور شیزر ڈپٹی گورنر جیسے کلونیل ایرہ میں ہوتا تھا اور تیسری چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے میں نے کچھ تحریرات بھی پڑھی ہیں ریسپونسیبل لوگوں کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویلیو چین پورے پہ ٹیکس ہے جسے غالباً پچھلے ریجیم میں جس وقت آئی ایم ایف کا لاسٹ جو تھا سیون بلیون ڈالر کا جو آخر تک چل بھی نہ سکا اس میں ویٹ کا جاتا تھا اور پھر ختم کر دیا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں میمبر ایکنومک ایڈوائزری کانسل عابد کیونسولیری ان سے پوچھتے ہیں یہ جو ہم نے بڑی کانٹرڈکٹری نہیں لگتی یہ باتیں یہ ابھی میں نے تین باتیں سامینے یہ تین باتیں آپ نے کہیں گے یہ ساری میٹس ہیں جو کہ ہم آئی ایم ایف کا نام لے کے پھلا رہے ہیں لیکن مہین چیز کیا ہے ان تینوں باتوں میں ایک امپورٹن چیز ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ایکانومی ڈاکومنٹ ہونی چاہیے ایکانومی ڈاکومنٹ ہوگی آپ کا ٹیکس بیس بڑھے گا ٹیکس بیس بڑھے گا آپ کا ڈائریک ٹیکس جو ہے اس میں اضافہ ہوگا ان ڈاکومنٹ ٹیکس جو ہے اس میں کم ہی آئے گی ان ڈاکومنٹ ٹیکس جو ہے وہ ہمیشہ ریگریسیو ہوتا ہے جس کے آمدنی کم ہوتی ہے اس کو اس کی ہٹس زیادہ پڑتی ہے جس کے آمدنی زیادہ ہوتی ہے اس کو اس کی ہٹس کم پڑتی ہے دائریک ٹیکس میں کم از کم آپ امیروں پر ٹیکس لیں گے ریوینیو کٹھا کر رہے ہوں گے پہلی چیز تو جب بھی آپ ریوینیو کی بات کریں یا ایف پی آر کی کریں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل چیز جو ultimately فوکس ہونا چاہیے FDR کا کہ direct tax کی طرف آئیں اور جو ہم سب کا فرض ہونا چاہیے کہ economy جو ہے وہ document ہو دوسری important چیز جب آپ state bank کی بات کرتے ہیں تو اب اس پہ discussion بہت پرانی ہو چکی کہ یہ اس کو regulator کو جو ہے banks کا regulator اس کے پاس operational اور administrative autonomy ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یا آج کے دور میں بات کرتے ہیں ایسے ہی لگتا ہے تو مجھے اپنے بچوں کو سکول بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے یا مجھے vaccine لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے تو کچھ چیزیں ہیں جن کی افادیت proven ہے تو جسی طرح سے جو reserves bank ہیں central banks ہیں state banks ہیں ان کی جو autonomy ہے operational اور administrative autonomy that is a proven fact it's an international best practice اور اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ آپ کو نہیں ایک independent bank کے بغیر کام چلانا تو پھر آپ ترکی کا حال دیکھنے کہ ان کی اچھی نیت ہوگی لیکن انہوں نے سوچا کہ inflation جو بڑھ رہی ہے تو میں اپنا interest rate نہ بڑھنے دوں اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی currency کے ساتھ کیا حال ہو گیا اور economy وہاں پر کس طریقے سے مقبل گری ہے تو اب اس context میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو دو چیزیں اس وقت پارلیمنٹ میں جن پر بحث چل رہی ہے ایک mini budget جس کو کہا جا رہا ہے لیکن وہ آپ کا finance bill میں amendment ہے اور دوسرا یہ جو state bank جو amendment act 2021 ان پر اس وقت بحث چل رہی ہے اور ہمیں صرف اس وجہ سے ان کو مصرد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آئی ایم ایف کے نسخے پر کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کو ایک سائٹ پر رکھیں آئی ایم ایف نہ بھی ہو تو آپ کو اپنی ایکانومی کو بھی document کرنا ہے اس کے لیے آگے بڑھنا ہے آپ کو state bank کو بھی operational اور administrative ایکانومی کی documentation کو ہم بعد میں تفصیل سے touch کرتے ہیں state bank کا جو میں سمجھاؤں وہ issue یہ ہے کہ state bank کی ظاہر operational حد تک کی autonomy کی بات ہے policy تو government کی domain ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن state bank کو صرف monetary side پر نہیں ہے یہ تو fiscal اختیارات بہت زیادہ مل جائیں گے مثلاً مثلاً کہ جو fiscal اور monetary board ہے اس میں جو secretary finance ہے اس کو voting right نہیں ہے اور اگر borrowing کر کے ساری دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جی borrowing اچھی بری نہیں ہوتی use اس کو کیسے کرنا ہے development کے لیے ہم پیسے نہیں لے سکتے ہیں یہ تو fiscal side پر گھوستے ہیں نتیجہ ہی ہوگا وہ جو secretary والا ہے کہ secretary کے پاس voting right نہیں ہوگا وہ نہیں ہونا چاہیے otherwise otherwise وہ ہی ہوگا جو ہم دیکھتے جائے تھے آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں کہ جو interest rate ہے وہ جو finance minister ہے وہ پی بلوک میں بیٹھ کے announce کرتے تھے government state bank یا monetary policy بہت پرانی بات ہوگی ہے interest rate announce نہیں کرتی تھی یہ تو بہت پرانی بات ہے بہت پرانی بھی نہیں ہے پندرہ سال سے تو زیادہ پرانی لیکن یہ جو آپ کا ڈاکٹر ایشرت حسین کے زمانے میں مجھے نہیں یاد تھی کبھی بھی کوئی ایک آپ مجھے دکھائیں ڈاکٹر ایشرت حسین کے یہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا یہ پی ایم ایلین کے دور میں بھی ہوتا ہے وہ تو خیر اور بات ہے کیا مطلب اور بات تھی اس وقت کیا سٹیٹ بینک جو تھا نہیں پی ایم ایلین تو دوبارہ بھی آئے تو ہو گئی بھئی لیکن تو اور بات ہے ساگڈار صاحب تو لیکن لیکن ون آف تھے نا لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ آپ جو ریگولیٹر ہے ریگولیٹر کو آپ کو یہ اٹانمی دینی چاہیے کہ وہ خود سے اسپیشلی اس کو آپ انفریشن کا ٹارگٹ آپ مجھے یہ کونٹرڈکٹ کرتے ہیں کہ فیسکل سائیڈ پہ اس کی زیرو امپلیکیشن ہوگی حکومت کو حکومت کو آپ انفریشن کا ٹارگٹ دے دیں حکومت سٹیٹ بینک کو انفریشن کا ٹارگٹ دے دیں تو بتا دیں کہ جو مجھے میڈیوم ترم انفریشن اتنی چاہیے اس سے زیادہ ہوگی تو بینک کی رسپانسیبیلیٹی ہو اور پھر بینک کو کرنے دیں اور اگر بینک کو نہیں کر پا رہا ہے تو آپ اس کو اس کی گوش مالی کریں نہیں لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ فیسکل سائیڈ پہ فیسکل سائیڈ پہ فیسکل سپیس اس کے پروز اینڈ کون زونوں ہیں ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن بل میں تو آگیا آپ کب کریں بل میں آگیا بل پہ ڈسکشن ہوگی نا یہ منی بجٹ تو نہیں ہے جس نے کہ سینٹ میں اس پہ ووٹنگ کے بغیر پاس ہو جانا ہے تو اگر کوئی کنکریٹ چیزیں ہیں تو اس کو لے کیا آنا چاہیے فر اگزمپل بل میں یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ انفلیشن کا ٹارگٹ دے گی اور انفلیشن کون سی ہوگی کیا وہ کور انفلیشن ہوگی وہ ہیڈ لائن انفلیشن ہوگی تو یہ چیز بل میں آ جانے چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے ایک میڈیوم ٹرم ٹارگٹ دے دے گی بینک کو کہ جی اتنے پرسنٹ انفلیشن جو ہے وہ بینک کی مینٹین کرنی ہے اور یہ کور انفلیشن ہے یہ ہیڈ لائن انفلیشن ہے تو پھر بینک کیا ہے وہ وہ تو باسکٹ آپ کو پتہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ حکومت کو یہ دے دینی چاہیے باسکٹ کے بارے میں کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ تو خیر ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ فزکل والی سائیڈ پہ ہم اس پہ آئندہ بھی بات چیدے لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ اس کے پرازنٹ کونز دونوں کو دیکھ لینا اس کا جو کون ہے وہ یہ ہے کہ پھر سٹیٹ بینک آپ کا نوٹ چھاپنے کی مشین بن سکتا ہے وہ تو ہے ٹھیکن اس کا جو پوزیٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ خدا انخواستہ کوئی امرجنسی آتی ہے تو فوری طور سے سٹیٹ بینک سے بارو کر سکتے ہیں تو یہ پرازنٹ کون دونوں ہیں اس پر ایک مصبت بحث ہو جانے چاہیے نیشنل سیمبلی میں بھی سینٹ میں بھی اور جو بھی اس کا نکلتا ہے یعنی اس بل کین بی امینڈڈ لیکن اس آئیڈیا کو منڈ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سٹیٹ بینک کو آپریشنل اور ایڈنسیٹیو اٹومی نہ دیجئے اچھا دوسرا یہ جو ٹیکس لگے ہیں ون ٹائم کا تو چلے ٹھیک ہے تین سو ترتالیس عرب چلے گئے یا وہ اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے ہمیں ایک منٹ میں چیزیں ہم سے زائے بھی ہو جاتے ہیں پیسے بہت زیادہ لیکن یہ ویٹ تو نہیں ہے میں دیکھیں تین سو ترتالیس عرب میں تین سو ترتالیس عرب میں میں سے بھی دو سو بہتر عرب پہ تو آپ کے ری فانڈ اور ایڈجسمنٹ میں جا رہے ہیں یعنی ان کا امپیکٹ آپ کا اس کا بھی مدد کم کر دی اور اس پہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی ری فانڈ اتنے عرصے میں لازمی ہو جائے ایک سو بیس دن کر دی ایک سو اسی سے کم کر کے نہیں نہیں وہ اور چیز ہے وہ ہے آپ کے جو میں ایف بی آر کی بات نہیں کر رہا وہ ایک سپورٹر کی بات کر رہا ہے میں آپ کی ری فانڈ کی بات کر رہا ہوں انپوٹ آوٹپوٹ ایڈجسمنٹ کے ری فانڈ کی بات کر رہا ہوں اس پہ بھی مثلا فارماسکوٹیکل کے لیے اپ بی آر نے کہہ دیا جی ایک ہفتے میں آپ کو ری فانڈ دے دیں گے اب اگر ایک ہفتے میں ری فانڈ دے دیں گے اور ڈریپ نے یہ سینٹ میں کل کا ہے کہ جی اس کا جو ریٹیل پرائس ہے میڈیسن کی اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا دوترہ کیا تھا ایک ہوتا ہے جو زیرو ریٹیل ایک ہے جو اگزمٹیل زیرو ریٹیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بھی آوٹپوٹ آرہا ہے اس پہ زیرو ٹیکس ہے ٹھیک ہے اگزمٹیل جو ہے اس پہ آپ کا جو بھی آوٹپوٹ آرہا ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے اب اس کا فرق کیا ہے شاید یہ سننے میں ایک جیسے چیزیں لگتی ہیں فرق یہ ہے کہ جو اگزمٹیل ہے اس میں آپ نے انپوٹ لیتے وقت جو بھی ٹیکس دیئے آپ اس کو کوئی کلیم نہیں کر سکتے چونکہ اوٹ پوٹ پر ٹیکس آئی نہیں تو وہ سارا کنزیومر پر ڈال رہے ہیں زیرو ریٹڈ میں کیا ہوگا کہ آپ کا اوٹ پوٹ ٹیکس زیرو ہے لیکن آپ کو اپنا گوشفارہ بھرنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ جتنا آپ نے انپوٹ ٹیکس دیئے وہ سارا کلیم کر سکتے ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں تو یہ پینٹیس بلین یہ جا رہا تھا آپ کا کنزیومر کی جیب سے پاکنگ مٹیریل اور باقی ساری چیزیں اب وہ فارماسوٹیکل اس کو واپس لے پائے گی جس وقت ویٹ آیا تھا تو میں جس وقت اوٹ پوٹ ٹیکس جنرلیسٹ تو شوقت ترین تھے تو بڑا منیوٹلی اس کی اٹوپسی کر رہے تھے اس میں کہا یہ جاتا تھا کہ جو آپ گھڑی چلاتے ہیں جیسے تو جب آپ پیڈل دباتے ہیں سٹیرنگ تو وہ ویلز پہ روڈ پہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے مڑنا بھی بریک لگنا ایکسلیشن سب کچھ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اوپر آپ جو مرضی کرتے رہے ہیں that is rendered useless اب اگر ریٹیلر جو ہے اس کی اوپر چیک نہیں ہوتا وہ اپنا گوشوارہ نہیں بھرتا نہیں تو پیچھے والا ہوا جو ہے وہ تو پھر انفلیشن سارا الٹیمیٹ کی امیہ documented economy پہ جانا ہے تو نیچے سے شروع کرنا چاہیے جو developed economies ہیں جو developed economies ہیں ریٹیل سے شروع کیا میں آپ کو پوچھتا ہوں developed economies میں کیا ہوتا ہے جو آپ کا individual taxpayer ہے اس کو گھر بیٹھے اس کا ویٹ refund آ جاتا ہے کہ آپ کی tax liability اتنی تھی آپ نے یہ tax جمع کریا وہ تو tax administration ہے ویٹ آپ نے اتنا دے دیا نہیں اس میں documented tax policy کی بات ہے تاہر اس میں documented ہے نا ultimately ہمیں بھی وہیں پہ جانا چاہیے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ دکاندار جو 35 اس وقت جو ہو رہا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے اس وقت بجائے اس کے کہ آپ وہ نیچے سے شروع کریں وہاں پہ آنا پڑے گا ایف پی آر کو ultimately شروع وہاں سے کرنا چاہیے لیکن اس وقت آپ کا یہ ہے نا پہلے تو جو distortion ہے جی ایسٹی کی پہلے تو وہ ختم کرنی ہے نا ابھی تو distortion کے ہیں کچھ چیزیں ہیں جس پہ جی zero rated تھا کچھ چیزیں ہیں جو کہ exempted تھی کچھ چیزیں ہیں جس پہ reduced rate تھا کچھ چیزیں ہیں جس پہ ان کی prices case after different taxes تھے تو فیلحال تو جو قومت نے کیا ہے کہ جی across the board سب کو ایک وہ streamline کر دیا کہ یہ ایک ہی rate ہے اور اس کے بعد وہ جو revenue آئے گا جیسا کہ میں نے کہا کہ تین ساتھ ترتالیس کے taxes ہیں exemptions اور باقی کو اگر آپ ملا کے کرتے ہیں two seventy two اس میں straight away refundable adjustable باقی کا جو revenue ہے اس میں 33 billion government نے targeted subsidy کے لیے رکھتے ہیں infant milk formula کے لیے اچھا میں دیکھ رہا تھے اس میں advanced taxes بہت ساری تو advanced tax again اب آپ ایک pre paid ہیں تو آپ کہاں سلیں گے یا petrol ہے میں نے لکھا پٹرول بھی ہے میں نے اس پہ لکھا ہے کہ وہ جو آپ کا یا energy prices cellular phone پہ جو advanced tax ہے cellular phone پہ advanced tax ظاہر ہے کہ وہاں پہ باقی energy prices consumer وہاں پہ mark آئے گا کہ وہ اس کا claim نہیں کر سکتا یہ تو خیر بیس چلتی رہے گی ظاہر ہے لیکن what do you think balance ہے اور جو scheme ہے جس طرح یہ لگا رہے ہیں وہ suitable ہے وہ scheme میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ retail سے bottom up کرنا چاہیئے تھا دیکھیں جب تک ڈسٹورشن رہیں گی تب تک آپ میکرو لیول پہ چلے جائیں میکرو اور میگا لیول پہ بڑے بڑے شگاپ ہو یہاں سے کہ revenue جو ہے وہ سارا black hole میں جا رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے پہلے تو ڈسٹورشن نکروس تابور ساری ختم کرنی چاہیئے یعنی بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو exemptions دیں آپ ان کو targeted subsidies دیں دودھ کے infant formula milk پہ اس پہ targeted subsidy دیں اور حکومت نے اس میں رکھی ہے لیپ ٹاپس پہ چاہیئے اس پہ targeted subsidies دیں بیجوں پہ targeted subsidy ہے یہ جو farm implements ہیں ان پہ targeted subsidies رکھی گئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ مہنگائی ہوگی مثلا مہنگائی جن چیز ہم luxury item کہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ صرف super elite استعمال کر رہے ہوں وہ چیزیں ایسی ہیں جو اپر middle class بھی استعمال کرتی جو middle class بھی اس میں سے کچھ چیز استعمال کرتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ پہ پنچ محسوس ہوگا اور وہ جو ہیں وہ ان چیزوں کو مہنگی لگ رہی ہوں گی یا ان کو alternative substitute دیکھنا پڑھیں گے جو domestic produce ہوتے ہیں یا اس کا استعمال کم کرنا ہوگا لیکن یہ ایک impression دیا جا رہا تھا کہ اس سے ایک مہنگائی کی سنامی آجائے گی اور یہ تباہ برباد کر دے گا ایسی کوئی چیز میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا جیسے کہ 343 میں سے 272 تو نیٹ آپ کا نیٹ آف ہے ریفانڈ ہو گیا باقی میرے سے بھی باقی آپ کا بجتہ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں تقریبا 35 بلین جو ہیں جو لگزی ایٹم میں آتے ہیں اور واقعہ یہ بتائیں کہ آخری بلکل آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا بجٹ یہ تو منی بجٹ تھا جون کے بعد جو آئے گا اس تک حکومت کامیاب ہو جائے گی اس میں گوشوارے منٹین کروالے لیکن پوائنٹ آف سیل مشینے لگنا شروع ہوگی گراجولی چل رہا نا لگنا شروع ہوگی چیزیں آہستہ آہستہ ڈاکومنٹیشن کی طرف آ رہی ہیں آئی ہوب کہ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو اگلا بجٹ ہوگا اس میں آپ کو دیسٹراشن تب تک جو تھی ایکنومک پالیسیز کی ایف پی آر پالیسیز کی وہ زیرو ہو چکی ہوگی اور اس پر بڑی تیزی کی ساتھ کام جائے اور آپ آئی ایم ایف میں رہیں یا آپ ایم ایف میں نہ رہیں یہ چیزیں ہمیں اپنے لیے کرنی ہیں ہماری اکانومی ڈاکومنٹ ہو بلکہ میں تو ناظرین کو بھی مشروع دیتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ بھی کریڈٹ کارڈ یا دیتا جو ریٹیلر ہے اس کا ٹیکس پہ کر رہا تو ہمیں اس کیچ سے ڈاکومنٹ اکانومی کی طرف جانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس ریولیو بڑے اور ڈائریک ٹیکس کام بٹم لائن کی طور پہ اگر میں ایک صرف لائن ایڈ کر دوں policy تیکس پولیسی اور تیکس administration اگلا جو بجٹ ہے اس میں ٹیکس پولیسی وہ ٹیک ہو گی اور ٹیکس administration وہ ٹارگٹ ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ اس میں بہتری آرہی ہوگا دکانداروں کو سیلز ٹیکس کے ریجیم میں لائیں گے پھر یہ تو گریجور پروسس ہے ظاہر آپ کو documentation کے لیے آنا اور آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں آپ اس کو RGST کر لیں اس کو GST کر لیں اس کو ویٹ کہ لیں وقت کی شورٹیج ہے اور دوبارہ اس پر گفتو کریں گے bottom line یہ بنی ہے کہ یہ خرابی تھی ہمارے سسٹم کے اندر جس کو کریکٹ کیے بغیر آگے چلنا ممکن نہیں تھا اور اس کا جو فسکل سائیڈ ہے وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک مسئیبت تھی جو ون ٹائم تھی اور economy adjust ہو جائے گی اس کے بعد اگلا سال اس میں ان لوگوں کو پکڑا جائے گا جو کہ ٹیکس نہیں دیتے مثال کے طور روپے دکاندار جس کی ایک لاکھ روپے سے زیادہ کئی دفعہ روز سیل ہوتی ہے اور وہ ٹیکس نہیں دیتا تو ٹیکس administration کی طرف ہم یہ قدم اٹھائیں گے جسے ایکچولی value added ٹیکس کہتے ہیں ویٹ جبکہ پوری چین ٹیکس کے اندر آج چکے تیریکٹ ٹیکس کے اندر تاکہ انڈریکٹ باقی غربہ پہ نہ لگتا رہے آج تا کے لئے اتنا ہی اجازت دیتے ہیں ہو سکے تو چین